اسلام علیکم یوٹیوب امید کرتا ہوں سب لوگر یہ ایسے ہوں گے آج ہم ایک سادہ سی تجربے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وائٹ لائٹ ہے جو سفید روشنی ہے وہ کن رنگوں سے مل کے بنی ہوتی ہے عام طور پر تو کہا جاتا کہ سات رنگ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعے میں سات رنگ نظر آتے ہیں یا مختلف ہے کچھ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فون کی ایک سکرین ہے اس پہ سفید رنگ کی ہے کلوک نظر آرہا ہے اس پہ جو ٹائم دے رہا ہے وہ وہ سفید رنگ میں ہے اس کو ہم مزید قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعے سفید رنگ ہے یا کچھ اور ہے تو آئیے اس کے مزید قریب چلتے ہیں جی دوستو ابھی ہم اس کو بالکل قریب سے دیکھ رہے ہیں اس کی سکرین کو موبائل کی سکرین کو اور اس پہ جو ٹائمر ہمیں لگا ہوا نظر آرہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارے ہنسے ہیں وہ ہمیں وائٹ رنگ میں نظر آرہے ہیں لیکن جیسے ہم نے تھوڑا سا اس کو پلوز کی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو بالکل وائٹ بالکل سموتھ ایجز تھے اس کے ہنسوں کے وہ نہیں ہیں بلکہ اب اس میں فرق نظر آرہا ہے اس میں وہ ڈاٹ نظر آرہے ہیں یعنی ہم فون کے بگزلز کہتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ سفید ہی نظر آرہے ہیں کیا یہ سفید ہی ہیں یا کچھ اور ہے مزید اس کو کلوز کریں گے اور دیکھتے ہیں تو چلیے فون کو مائکروسکوپ کے نیچے لے کے چلتے ہیں جی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائمر نظر آرہا ہے وہ اس میں جو ٹائم کے ہنسے ہیں وہ اب کلر فل ہونا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہم نے کلوز کیا تو اس میں کچھ اور رنگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس میں بلو ہے اور ریڈ ہے اور کہیں کہیں گرین بھی ہمیں نظر آرہا ہے دور سے دیکھ رہے ہیں تو سفید روشنی ہے لیکن جب قریب سے دیکھ رہے ہیں تو یہ رنگ اب بکھرنا شروع ہو گئے جی اب ہم نے اوزید اس کو فوکس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین قسم کے پکزز اس میں نظر آرہے ہیں ریڈ گرین اور بلو تو یہاں سے تو ہمیں یہی ثابت ہو رہا ہے لیکن ریڈ اور گرین جو بیسک کلرز ہوتے ہیں ان کو ملائیں تو سفید رنگ بنتا ہے جو باقی کلرز کے شیڈ ہوتے ہیں وہ انہی تینوں رنگوں کی مختلف کمبینیشن سے بنتے ہیں اگر اس میں ہم کمبینیشن یعنی کہ ریڈ کی مقدار کو زیادہ کر دیں یا بلو کی زیادہ کر دیں یا گرین کی زیادہ کر دیں اگر اس طرح کریں گے تو وہ کوئی اور شیڈ بن جائے گا سات رنگوں میں سے کوئی اور رنگ بن جائے گا پرپل بن جائے گا لائٹ گرین بن جائے گا سکائی بلو بن جائے گا لیکن جو بیسک کلرز ہیں آر جی بی اسے کہتے ہیں ریڈ گرین بلو جو بیسک کلرز ہیں وہ آر جی بی ریڈ گرین بلو ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو پکزلز ہیں وہ تین کلرز میں میں نظر آ رہے ہیں ریڈ ہیں گرین ہیں اور بلو ہیں یہاں بیسکو ہم نے مزید زوم ان کیا ہے تو زوم ان کرنے پر ہمیں جو پکزلز نے مزید کلیر ہو گئی لیکن کلر ان کے سیم ہی رہے ہیں یہی تین کلرز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تین کلرز ہیں ریڈ گرین اور بلو ان کے سائز کا فرق ہے جو بلو اور ریڈ ہیں وہ تھوڑے بڑے سائز کے نظر آ رہے ہیں اور جو گرین ہے ان کا سائز چھوٹا ہے تو یہ ان کی خاص کمبینیشن ہے خاص ریشو ہے جس سے جو بنایے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کے وائٹ کلر سفید روشنی دینی ہے تو اسی چیز کو مطلب نظر رکھتے ہوئے ان کی سائز ہے وہ بنایا گیا ہے تو یہاں پہ تو ہم نے آج یہی دیکھا ہے کہ جو سفید روشنی ہے وہ ریڈ گرین اور بلو سے ملکے بنی ہوتی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی نوٹ کریں کہ جو سکرین کا جو حصہ روشن ہے وہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں اور جو سکرین کا حصہ روشن نہیں ہے وہاں پہ وہ بجے ہوئے بگزل آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے ہی وہاں پہ اگر روشنی کی ضرورت پڑے گی تو وہ بگزل بھی روشن ہو جائیں گے اور ہمیں وہ حصہ بھی روشن نظر آنا شروع ہو جائے گا سکرین کا ابھی تو یہ ایک ہنسے کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ تینوں کلرس شو کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں اکتوبر لکھا ہوا ہے او سی اور ٹی تو اس کو ہم نے کلوز اپ کیا ہے تو یہ اس میں بھی تین ہی کلر برے ہوئے ہیں تو بیسے کلی تین ہی کلر ہیں جو برے ہوتے ہیں اور جب اس کو دور سے دیکھیں ہم تو وہ سفید نظر آتے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی جانا کہ ہماری آنکھ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی اس کی لیمٹ ہے نہ تو یہ چیزوں کو اتنے قریب سے دیکھ سکتی ہے کہ اس کو بلکل صحیح کلر نظر آئے اور نہ ہی زیادہ دور چیزوں کو دیکھ سکتی اس لئے ہم قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے مائپرسکوپ یوز کرتے ہیں اور دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم جیسے جیسے ہمیں زوم آؤٹ کرتے جا رہے ہیں تو وہ جو روشنی ہے وہ وائٹ ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ وائٹ ہے جیسے ہی وہ فوکس میں آتا ہے تو وہ اپنے اورجنل کلر دکھانا شروع کر دے اب ہمیں اکتوبر جو ہے وہ وائٹ کلر میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ آر جی بی تینوں کلر ملکے سفید رنگ کی روشنی پیدا کریں دوبارہ ہم نے زوم آؤٹ کیا اب یہ وائٹ ہے مزید زوم آؤٹ کریں گے تو یہ اپنے اصل کلرس دکھانا شروع کر دے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اپنے اصل کلرس دکھا رہے ہیں جو پکزل روشن ہے وہ دوبارہ زوم آؤٹ کیا مزید زوم آؤٹ کیا تو اب ان کی ایکچول جو سائز ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی یہاں پہ ایک اور مثال دیکھتے ہیں فون کی سکرین پہ ابھی ہمیں جی میل کا ایک نوٹیفکیشن ریسیب ہوئی جیسے ہم نے دیکھا تو وہ وائٹ تھا لیکن ہم نے زوم آؤٹ کیا تو وہ وائٹ ہے جیسے ہم اس کو زوم ان کرتے ہیں تو وہ اپنے اصل پکزل کے اصل کلرس دکھانا شروع کر دے جی یہ وائٹ ہے زوم ان کیا تو ریڈ گرین اور بلو ہوگی اور جو بلیک کلر آپ بکنا در آرہا ہے وہ ایسا نہیں کہ بلیک پکزل ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے پکزل وہاں پہ روشن ہی نہیں ہے وہ اس ایریا کے پکزل وہاں پہ بجے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جہاں پہ روشنی دکھانی مقصود ہے صرف وہی پکزل روشن ہے اور پکزل کے یہاں پہ تین ہی کلر ریڈ گرین اور بلو تو آج ہم نے جانا کہ روشنی سفید روشنی جو ہے وہ تین کلر سے ملکے بنی ہوتی ہے جو بیسک کلر ہیں ریڈ گرین اور بلو اور جو سات کلر کہہ جاتے ہیں وہ انہی کلر کی کمبینیشن ہوتی ہے جس سے ان کے مختلف شیڈز بنتے ہیں ابھی ایک اور مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹس ایپ کو میسیج آیا اس کا بھی آئیکن روشن ہو گیا اس کو بھی جہاں ہم دور سے دیکھتے ہیں تو وہ وائٹ نظر آتا ہے جیسے ہی کلوز کرتے ہیں تو وہ اپنے اصل کلر دکھانا شروع کر دے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہے آج ہم نے سیکھا کہ سفید روشنی جو ہے وہ آر جی بی تین بیسک کلر سے ملکے بنی ہوتی آج کی ویڈیو کا پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ہاتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے بروقت پہنچ سکیں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ